اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ جھولی پھیلاؤ اس سے خیرات اور رحمت مانگو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ ماف کر کے ساری غلطیاں ماف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے تو وہ بندوں کو بخشنے پہ بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانیں تلاش کرتی ہیں اللہ اکبر اور دوسری جانب اس کے بندے اس کے مملوک اس کی مخلوق اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب مافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ مافی بہت پسند ہے مافی مانگنا اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے آگ ہوا مٹی پانی یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے اس کے جو اناثر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اسرار کرنا اڑ جانا زید کرنا توبہ نہ کرنا دカائم نہیں لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کی حضور پیش کرے لیکن اس کے اندر جو شہر رکھی گئی ہے اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیتنیت ہوتا تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے کہر سے بچا لے میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرچ کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے کیونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے تو حضرت عمر نے کہا نکال جب نکالا تو شراب نہیں تھی واقعہ سرکہ بن چکا تھا تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نام آئے عمال پڑت تو وہ نام آئے عمال پڑنے لگ جائے گا تو نام آئے عمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑتا رہے گا جب وہ سارے گناہ پڑ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑے ہی نہیں فَدَّحِكَنْ نَبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑیں دیکھ لیں تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے ابھی پڑے ہی نہیں تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ اکبر میرے اور آپ کے حقوں مولانے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائے کہ ایک شخص سہرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو بان دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماہ سازو سامان کے ساتھ غائب ہے اب سہرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دھوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا تاہد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا جن لوگوں نے سہرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی کئی سو میل تک انسانی آبادی ہی نہیں اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا اونٹ بھی غائب ہو گیا توشہ بھی ساتھ ہی چلا گیا تو اب ظاہر ہے سیدھی سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گمہ تھا ماہ سازو سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے تو سہرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے تو وہ اتنا خوش ہوا وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی بلکہ مسررتوں کے حجوم میں درگ گیا اور کہنے کیا لگا اللہم انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا تو یہ تھا کہ تُو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن مسررتوں کا حجوم ہی اتنا تھا خوشیوں کا حجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا کسی کے آنے سے ایسے ہوشڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدو کا لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تُو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیوں کے حجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربو کا اے اللہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا اور خوشیوں کے حجوم میں اسے یہ بھی پتا نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گمہ ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیس پہ آتا ہے میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے